السلام علیہ وآلہ وسلم میں میں تمام اہل ایمان کی خدمت میں مولا عباس علیہ السلام کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کیا بہترین شب دن مکمل ہوا نام حسین علیہ السلام سے شب کا آغاز ہوا مولا عباس علیہ السلام سے توصل اور میلاد کے ساتھ پھر یاد دلا دوں کہ تین شابان کے آمال میں دن کے آمال کی حیثیت میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کی دعا تلاوت کی ہوگی کتاب مفاتح الجنان سے اور جب بھی کبھی مشکل پیش آئے تو تین شابان کے آمال میں یہ دعا شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتح الجنان میں بیان کی روز آشور پڑھے جانے والی امام کی یہ دعا مشکل پیش آئے تو اس دعا کی تلاوت کیجئے پروردگار مولا حسین علیہ السلام اور پھر مولا عباس علیہ السلام کے توفیل سے مشکلات و پریشانیاں دور فرمائے دو رکعت نماز نمازیں استغاثہ مولا عباس علیہ السلام بلکل صبح کی نماز کی طرح سے انجام بھیجئے اور نماز کے بعد مولا عباس علیہ السلام کا استغاثہ کرنے کے لئے اول اور آخر ایک سو تیس مرتبہ درود کی تلاوت اور درمیان میں اتنے ہی مرتبہ یعنی ایک سو تیس ون ہنڈر تھرٹی تھری ٹائم یا کاشف الكرب انوجھ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیق الحسین علیہ السلام ماہ شابان کے مشترکہ عامل میں پورے مبارک مہینے میں ہزار مرتبہ مکمل کیجئے ذکر کو لا الہ الا اللہ ولا نعبدو الا ایاہو مخلصین اللہ الدین ولو کرہ المشرکون اس کے ساتھ آج کے شب کی برکتوں کو لیے ہوئے کل کے دن کے روزے کا ثواب پہلے پھر آج کی رات کی نماز کا ثواب فرماتے ہیں اللہ کے حبیق تو شخص ماہ شابان کے چار روزے رکھے گا تو اس کا رزق وسیع ہو جائے گا نماز کل چار شابان کے اعتبار سے سرکار ختم یہ مرتبت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماہ شابان کی چوتھی شب کل دن نہیں آج کی شب نماز پڑھنی ہے اور یہ نماز ہے شب چہاروں کی چالیس رکت نماز ہر رکت میں علم کے بعد پچیس مرتبہ سور اخلاص فرماتے ہیں اللہ کی حبیب ہر ایک رکت کے بدلے ایک میلین سال دس لاکھ سال لکھے جاتے ہیں عبادتوں کے جتنے سورے آپ نے پڑھے ہر ایک سورے کے برابر ایک میلین شہر خدا بناتا اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم ایک میلین شہید کا ثواب بھی اطاف فرماتا ہے تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں یہ نماز انسان کو بناتی ہے میلینر پروردگار ہم سب کو آج کی شب کی عبادت کل کے روزے کا ثواب مولا ابباس کا توصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے الہی امین السلام علیہ یا بلکتا اللہ فی حد السلام علیہ یا بلکتا اللہ فی حد